اسلام علیکم گائز آپ دیکھ رہے ہیں یوڈیوپ چینل انمول ہیرے اور میں ہوں محمد قاسم تو یہ ویڈیو جو ہے میں اپنے دوستوں کی پرزور جو ہے نا ریکویسٹ پر بنا رہا ہوں کہ جی ہمیں اپنا ورک سیکھا ہے آپ کیا ورک کرتے ہیں تو بیسیکلی میں ورک کرتا ہوں سکپ ٹریسنگ کا تو سکپ ٹریسنگ ڈیٹا اینٹری اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کاپی پیسٹ ورک بھی سادہ لفظوں میں اسے کہتے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی پہلے پہلے آپ نے جو ہے اپنی جی میل اوپن کرنی ہے جب سمپلی آپ کو کوئی بندہ ورک سینڈ کرتا ہے نا تو آپ نے جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے ورک ابھی دیکھتے ہیں یہ آپ کو کوئی مثال کے دور پر آپ آپ کا اپنا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کسی کے پاس ورک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس طرح آپ کی جی میل پر جو ہے وہ آپ کو ایک شیٹ سینڈ کرے گا وہ کہے گا جی میں نے آپ کو شیٹ سینڈ کی ہے شیٹ اس طرح آئے گی آپ نے جو ہے اس طرح اس کو اوپن کرنا ہے جی میل کو جی میل کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہے پراپرٹی ایکسپورٹ کوئی بھی نیم لکھا ہو شیٹ کا اس کے اوپر کلک کریں گے شیٹ اوپن ہو جائے گی شیٹ جب اوپن ہو جائے گی تو اس طرح کچھ سین ہوگا اس کا دیکھتے ہیں ذرا ہاں جی اس طرح دیکھیں اس طرح شیٹ اوپن ہوگی جب تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس کو پوری طرح اوپن ہونے دینا ہے جب پوری طرح شیٹ اوپن ہو جائے یہ دیکھیں جی ابھی یہ کرسر یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں گول گول ہوم رہا ہے جب یہ گھومنا بند ہو جائے پھر آپ نے ورک سارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ یہ دیکھیںICHی اس طرح آپ کو جو ہے شیٹ کا عونر جو ہے آپ کو اس طرح شیٹ سینٹ کرے گا جو آپ کو ورک دے گا تو اس میں کیا ہوگا یہ عونر عونر فاسٹ نیم عونر ٹونے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یا دیکھیں یہ عونر فاسٹ ہے اس کے اوپر آپ ٹھہرائیں گے کرسر تو یہاں پہ یہ دیکھیں شئو ہو رہاں عونر فاسٹ نیم پھر یہ عانو فسٹbay لاست نیم عونر کا پہلے عونر کا pastors نیم جیسا کہ محمد ہے پھر قاسم ہوتا ہے یہ فاصل ہے محمد سیکنڈ قاسم اسی طرح جی آپ دیکھیں نیٹ تو کافی سلو ہے چلو کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی کرنا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی ہمیں اڈریس دیا ہوئے ہیں میلنگ اڈریس اور میلنگ سیٹی ہے اور میلنگ سٹیٹ ہے تو ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور ٹائب ایٹھ کرنا ہے یہاں پہ لکھیں گے truepeoplesearch.com اس کو اوپن کریں گے نیٹ کافی سلو ہے یہ آپ نے پہلے وی پین آن کرنا ہے وی پین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا وی پین کیا ہوتا ہے کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے کیسے چلانا ہے ہم نے یہ لوکیشن ڈیوز کرنی ہے یونیٹڈ سٹیٹ کی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی truepeoplesearch کو اوپن کرنا ہے یہ ہو گیا جی truepeoplesearch اوپن آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ جو ہے کرسر نیم کے اوپر ٹھہرا ہویا ہے تو آپ نے اس کو ریوارس اڈریس پہ ٹھہرایا ہے یہ ریوارس اڈریس پہ آ گیا ہے اب آپ نے کنٹرول ٹیب یوز کرنا ہے بٹن کنٹرول اور ٹیب ایک ساتھ دبنا ہے ٹیب کا بٹن ہو کیپس آل کے اوپر جو ہے نا کیپس لاک کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے جس کے اوپر ڈبل ایرو بنے ہوئے ہوتے ہیں کنٹرول اور ٹیب دبائیں گے آپ اس شیٹ پہ آ جائیں گے پھر دبائیں گے واپس اپنی شیٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے میلنگ اڈریس کے اوپر آپ نے کرسر ٹھہرانا ہے پھر کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے پھر میلنگ اڈریس پہ پھر میلنگ سٹیٹ پہ کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھیں گے تو یہ تین ہوں ایسے سیلیکٹ ہو جائیں گے پھر کنٹرول سی کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا کاپی ہو جائے گا کاپی ہو جائے گا پھر کنٹرول ٹیب اس سیڈ پہ آ گئے ہم نے اس کو ریورس اڈریس پہ ٹھہرایا ہوا ہے پہلے یہاں پہ آئیں گے نیم کے نیچے یہاں پہ ہم نے یہ سارا ڈریس پیسٹ کرنا ہے یہ ہمارا جو ہے سیٹی اور سٹیٹ اس کو ہم کنٹرول ایکس کر کے یعنی کہ کٹ کر کے اس ریورس اڈریس میں یہاں پہ سٹیٹ لکھا ہوا ہے سٹیٹ کے نیچے آپ نے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے تو یہ نیچے ہی نیچے شو ہو جائے گا یہ جیسے یہ بریولی ہیلز سیئے ہے تو نیچے شو ہوگا اگر شو نہ ہو نیٹس لوگ ہونے کی وجہ سے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کومہ لگا کے اس کو کیا کرنا ہے سارچ کرنا ہے یہ دیکھیں جی سارچ ہو گیا ہے اب ہم نے واپس شیٹ پہ آنا ہے کنٹرول ٹیپ کر کے یہاں پہ ہم دیکھیں گے جی پہلے آنر کا نام کیا ہے جونی شاہی اور جین شاہی اب ہم دیکھیں گے ان دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے پہلی کوشش کرنا ہے کہ پہلا آنر ملے یہ دیکھیں جی یہ دوسرے آنر کا نام لکھا ہوا ہے میرے خیال سے ہاں جی دوسرے آنر کا نام مل گیا ہے اوپر اوپر ٹھہرا ہوا ہے یہ پہلے آنر کا نام بھی ٹھہرا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پہلے آنر کا نام ہے اس کو اوپن کریں گے اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے آپ یا ویو ڈیٹیل پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک دو تین یہ وان سے لے کر ٹین تک جو ہیں کانیں بنے ہوئے ہیں کس کے لیے نمبر ڈالنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے ان کو ویو آل نمبر پر کلک کرنا ہے ویو آل پر کلک کر کے یہاں سے لے کر یہ سارے سیلیکٹ کرنا ہے اگر نمبر دس ہوں تو دس کے دس کافی کر لینے دس سے کم ہوں تو بھی سارے کافی کر لینے اگر دس سے نمبر بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دس سے زیادہ نہیں کرنے پہلے دس نمبر آپ نے کافی کر لینے ہیں یہاں پہ یہ جو خالی خانہ کالم بنایا جاتا ہے یہاں پہ اس نیم کے سامنے آپ نے بلکل یہاں پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول وی کر دینا ہے وہاں سے یہاں سے نمبر ہم نے اس ویب سائٹ سے کافی کیے کنٹرول سی یہاں پہ آ کر کنٹرول وی کر دیا کنٹرول وی جب کیا تو پھر کنٹرول وی جیسے کیا یہ جیسے سیلیکٹ ٹھہرے ہوئے تھے سلیکٹ ٹھہرے رہنے دینا ہے دوبارہ کنٹرول سی پلیس کا دینا ہے کنٹرول وی کر کے کنٹرول سی کیا ہم نے پھر فون ون کے نیچے اس نمبر کے سامنے ہم نے کرسر ٹھہرا کے رائٹ کلک کریں گے ماؤس سے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پیسٹ سپیشل پہ جانا ہے پیسٹ سپیشل سے پھر ٹرانسپوز پہ کلک کریں گے تو یہ نمبر ایسے رو میں آگے چلے جائیں گے سی دے یہ دیکھیں نیٹ سوڑا سلو ہے پھر یہ آپ نے یہ نمبر سارے سیلیکٹ کرنے ہے خالی جو ہیں نا ایمٹی رو والے کالم والے تو ان کو ڈلیٹ کر دینا ہے آپ نے بیک سپیش بٹن سے ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے ای میل ون پہ ٹھہر آ کے نیچے ادھر واپس آنا ہے اس کو نیچے کرنا ہے دیکھنا ہے کیا اس کی ای میل ہیں جی یہ دیکھیں اس کی ای میل موجود ہیں یہ دو ای میل ہم نے یہاں سے اٹھانی ہے پہلی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ڈاٹ کام والی مل جائیں دونوں اگر ڈاٹ کام والی نہ ہو تو ٹاپ ٹو پہلی دو ای میل ڈال دیا کریں یہ کپی کیا آپ نے سیلیکٹ کر کے پھر کنٹرول کنٹرول ٹیب کنٹرول دی یہ دیکھیں جی یہ نیچے ایک نمبر چلا ہے ایک ای میل جو ہے نیچے آ گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نیچے والی کے اوپر کرسر کو ٹھرا کے کنٹرول ایکس کریں گے کنٹرول ایکس کر کے اس کو کنٹرول ای میل ٹو میں ٹھرا کے کرسر کو پھر کنٹرول زی کر دیں گے تو یہ اوپر چلا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ہم نے ایک نمبر اپنا جو ہے ایک بندے کی انٹری جو ہے وہ پوری کر لی ہے اس کے ہم نے فون نمبر بھی ڈال دی ہیں اور ای میل بھی ڈال دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا نام اب جن کی سٹی اور سٹیٹ سیم آ رہی ہے جو دیکھیں آپ سٹی سٹیٹ کپی نہیں کریں گے صرف میلنگ ایڈریس کو جو ہے کپی کیا کنٹرول سی پھر کنٹرول ٹیپ کیا یہاں پہ آکے اس کو سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول بھی کر دیں گے وہ والا ایڈریس آگیا سٹیٹ سیم تھی تو وہ اگر چینج ہوتی تو پھر سارا کپی کرتے جیسے پہلا ایڈریس کپی کیا تھا اس کو سرچ کریں گے یہاں پہ آکے کنٹرول ٹیپ کر کے ہم نے اس کا نام دیکھ لینا ہے جنت زیتون اس کا نام ہے جی اور یہ ایمٹی کالم میں آپ نے جو ہے اپنا کرسہ ٹھہرانا ہے واپس آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے جی کہاں پہ آئی یہ تیسرے نمبر پہ ٹھہرا ہوا ہے جی اس کو اپن کریں گے یہ بعض اوقات آ جاتا ہے یہ ایشو بھی ہوتا رہتا ہے اس ویب سائٹ پہ کیونکہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وی پی این تو یہ لوکیشن اپنی چینج کی ہوئے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ وارگ ہم نہیں کر سکتے تو اس لئے وی پی این یوز کر کے ہم یہ وارگ کرتے ہیں کیپچہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم پہلے سال کریں گے کار کار سلیٹ کر دیں گے اور ہم ان کو بھی سمیٹ کروا دیں گے نیکسٹ کیا نیکسٹ کار سلیکٹ کرنی ہے ہم نے اور ویریفی کرنی ہے سمیٹ کرائیں گے تو ہمارے جو ہیں نائم شو ہو جائیں گے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی یہ آ گیا ہے جیتون جنت اس کے ہم نے نمبر کپی کیے کنٹرول سی کنٹرول ٹیپ پھر ریسیٹ پہ آگے کنٹرول وی کیا دوبارہ پھر ہم نے کیا ہے کنٹرول وی کرنے کے بعد کنٹرول سی کریں گے کنٹرول وی کر دیں گے کنٹرول وی کرنے کے بعد ریکٹ کنٹرول سی کیا پھر ہم نے کیا کیا اس کو اس کے سامنے ہی رو میں ڈال دیا یہ دیکھیں پیسٹ رائٹ کلیک کریں گے اس کے سامنے فون وان کے گالا میں رائٹ کلیک کرنے کے بعد پیسٹ ٹرانسپوس پہ پیسٹ ٹرانسپوس سپیشل پیس سے پھر ٹرانسپوس یہ دیکھیں جی یہ نمبر ترتیب میں ڈال دیے گئے ہیں سارے خود با خود یہ دیکھیں اب آپ اس کو سیلیکٹ کر کے بیک سپیس پہ کلیک کریں گے تو یہ ریمبر ریموو ہو جائیں گے اور آپ نے ای میل وان پہ اس کو جو ہے کرسر کو ٹھہرانا ہے اور اس کو جو ہے کنٹرول ٹیپ کر کے واپس یہاں پہ آئے اور ہم نے جو ہے ای میل چیک کرنے ہیں اس کی دو ای میل پہلی ڈاٹ کام والی ہیں تو ان کو کیا کیا کپی کر کے پھر کنٹرول وی کیا یہاں پہ ای میل وان میں ای میل وان میں جب کنٹرول وی کیا تو اس کی دوسری ای میل جو ہے وہ نیچے والی رو میں چلے گئے تو اس کو کنٹرول ایکس کر کے ای mil 2 میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول بی کر دینا ہے یہ ہمارا دوسرا نمبر بھی پوٹ ہو گیا اب فرض کریں کہ کوئی بندہ ہے اس کے اپنے وائرلیس نہیں ہے اپنا وائرلیس نہیں ہے اور اس کو پہلے ہم کپی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کپی کر کے یہاں لےیا ہے اس کو سلیکٹ کیا کنٹرول بی کیا اور سرچ کیا فرض کرتے ہیں کوئی بندہ ہے اس کے اپنے جو ہیں وائرلیس نہیں اور یہ لینڈ لائن نمبر ہے اس کا نیم چیک کریں گے پہلے اس کا نیم ہے کونجسٹین پتہ نہیں کیا بلائیں کونجسٹین اس کا نیم ہے نیم بھی کافی مشکل ہے پڑھنا نہیں آرہا مجھے خیر اس کو اوپن کریں گے پہلا پہلا نیم ہے اس کو اوپن کیا view all نمبر کیے تو یہاں پر دیکھیں اس کے تو ویرلیس موجود ہے پڑھا سارے سیلیکٹ کر کے اس کو ڈال دیں گے فرض کریں یہ سارے لینڈ لائن ہے اس کا ویرلیس اپنا نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں پہلے کنٹرول بی کر کے کنٹرول سی کیا کنٹرول سی کرنے کے بعد ہم نے اس کے سامنے ہی رائٹ کلک کرنا ہے فون وان کے کالم میں رائٹ کلک کرنے کے بعد پہ سپیشل سے ٹرانسپوس کر دیں گے اس کو اور جو ہے آپ نے سارے یہ نمبر N کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد remove کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جو تک اور ہم نے اس کی email دیکھنی ہے email ہیں یا نہیں اس کی email کو copy کریں گے email copy کرنے کے بعد email 1 میں آکے کنٹرول V کر دیں گے کنٹرول V کرنے کے بعد نیچے والی email کو кنٹرول X کر کے اوپر کنٹرول ای میل ٹو میں آکے اس کو کنٹرول بھی کر دیں گے اب بتا رہا تھا آپ کو کہ فرض کریں اس کا ویرلیس اپنا نہیں ہے فرض کریں فرض کر لیں ہے پڑا لیکن اس کا ہے پڑا فرض کرتے ہیں کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کا ویرلیس نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے اس کے سارے لینڈ لائن ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پوسیبر ریلیٹی میں جانے نیچے ہوں گے اسے ہم ای میل کے نیچے ہیں کہ پوسیبر ریلیٹی اس کے دو پوسیبر ریلیٹی موجود ہیں پہلے اوپن کریں گے دیکھیں گے اس کا اگر ویرلیس ہے تو ہم کیا کریں گے کرلیں گے یہ دیکھیں اس کا ایک ویرلیس ہے پہلا پہلا ویرلیس ایک اٹھا لینا ہے کنٹرول سی کر کے اس کو جو ہے آپ نے یہاں پہ آکے ان کے نمبروں میں یہ نمبر چھے تک نمبر موجود ہیں ساتھ میں میں آکے آپ نے کنٹرول بھی کر دینا ہے اور اس کے پوسیبل ریلیٹی کا نیم اس کے سامنے والے کالم میں آکے خانے میں آکے آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے آکے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے کنٹرول بھی یہ ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیا اس طرح کرنا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کیا اس کے تو بیرلس اپنا تھا تو یہ ہے میں اس کا نمبر جو ہے ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے ایک اور نیم کر لیتے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے گی یہ دیکھیں جی کنٹرول سی یہ نیم کیا تھا اس کو بیک کر لیں گے یہاں پہ آکے کنٹرول بھی کر دیں گے اس کو سرچ کریں گے اس کو جو ہے امپٹی خانے میں ٹھہرا کے سامنے نیم دیکھیں گے دوریس نیفتھل یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ دیکھیں گے دوریس نیفتھل یہ دوریس نیفتھل موجود ہے یہاں پہ اگر فرض کریں پہلے پیج پہ نہ مل رہا ہو تو آپ نیچے لاسٹ میں آئیں گے نیکسٹ پیج کا بھی ہوتا ہے نیکسٹ پیج پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوریس نیفتھل موجود تھا جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے ڈیکیز بھی آئے ہوئے ہیں کسی کے نام تو اگر فرض کریں ہمارا یہی بندہ ہوتا جو ڈیٹ گولڈ اگر یہی بندہ ہوتا تو یہ ڈیکیز ہے تو ڈیکیز کو کیسے پوٹ کرنا یہ ہے آپ کو میں اگلی ویڈیو میں سمجھاؤں گا ڈیکیز کا ڈیٹا ڈالنے کا تھوڑا میتھڈ چینج ہے فرز فیلحال ہم یہی ڈیویس نیفتھل کا ڈیٹا ڈالتے ہیں اس کو اپن کریں گے اس کے یہ دیکھیں جی ویئرلیس نہیں ہے اس کو پہلے لینڈ لینڈ کو کاپی کریں گے یہاں پہ آکے خالی کارم ہے کنٹرول وی کنٹرول وی کرنے کے بعد کنٹرول سی کریں گے ڈائریکٹ ہی کنٹرول سی کرنے کے بعد کالم ون میں فون ون میں پہلے کالم کے فون ون میں اس کے سامنے ہی پیسٹ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کریں گے پیسٹ سپیشل اس کے بعد ٹرانسپوس کر دیں گے یہ سیدھے نمبر ترتیب میں چلے جائیں گے اور ان نمبروں کو جو ہے رف والوں کو ڈیلیٹ کر دینا سیلیکٹ کر کے اب پہلے اس کی دیکھیں کہ ایمیل ہے یا نہیں ہے ایمیل موجود ہیں اس کیجئے دونوں ڈاٹ کام والی یہ اچھی بات ہے ان کو آپ یہاں ایمیل ون میں کنٹرول وی کرنا ہے ایک ایمیل جو ہے نیچے چلے جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے کنٹرول ایکس کر کے ادھر ایمیل ٹو میں کنٹرول وی کر دیں گے یہ پیسٹ ہو جائے گی اب دیکھیں گے اس کا ویرلیس پوسیبل ریلیٹیو میں جانا ہے پوسیبل ریلیٹیو یاد رکھیں پوسیبل ریلیٹیو پوسیبل ایس 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 ایٹ میں یا ایس ایس ایٹر نیم میں صرف پوسیبل ریلیٹیو کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی اس کا رینڈ لائن نمبر ہے لینڈ لائن تو ویرلیس نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ ہے بھی ڈکیز اگر فرض کریں اس کا پوسیبل ریلیٹیو آپ نے کوئی اوپن کیا اور وہ ڈکیز تھا ویرلیس موجود تو پھر اس کے ویرلیس نہیں ڈالیں اگر ڈکیز نہ ہو ویرلیس ہوں تو اس کا ویرلیس یہاں سے اٹھا کے ڈال دینا ہے اور نیم بھی جیسے میں نے اوپر بتایا یہ پوسیبل ریلیٹیو والے کالم یہاں پہ آپ نے آ کے اس کا نیم ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اس کا ویرلیس ڈال دینا ہے ٹیک ہو گیا یہ چیز سمجھا گی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈکیز کیسے کرتے ہیں یہاں پہ لاسٹ جو ہے لاسٹ میں ایک اور نام آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا تھوڑا ایشو بھی ہوگا میں وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کیا ایک تو اس کے اڈریس سیٹی چینج ہے تو ان دو کو پہلے دونوں کو کافی کریں گے بیک کریں گے یہاں پہ اڈریس والے جگہ آپ پہ آئیں گے اڈریس پہ آئے یہ سیلیکٹ کیا کنٹرول وی کر دیا اور اس سیٹی کو جو ہے یہاں سے سیلیکٹ کریں گے کنٹرول ایکس اور اس سیٹی میں اس سیٹی کو سیلیکٹ کریں گے سٹیٹ سے پہلے پہلے کیونکہ سٹیٹ سیم ہے تو اس کو سرچ کریں گے یہاں پر دیکھیں اس کا نام ہے موجان ابیری موجان ابیری ابیری یہاں پہ آئیں گے بیک یہاں پہ اس کو دیکھیں گے اس کا نام یہ دیکھیں موجان گیڈ ہے پر موجان ای بیری نہیں ہے پہلا نیم سیم ہے نیچے دیکھیں گے شاید مل جائے سیم نیم پورا ایکوریٹ یہاں پہ نہیں ہے نیکسٹ پیس کھول کے دیکھیں گے یہاں پہ بھی نہیں ہے بیک کریں گے جس کا فرسٹ نیم میچ تھا اس کو اپن کریں گے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ اس کو اپن کریں گے یہ اپن ہوا ویو آل نمبر کریں گے نمبر پہلے اس کو چھوڑیں یہ نیم پورا دیکھنا ای میل کے نیچے ہوتا ہے اسے سویٹڈ نیم اسے سویٹڈ پڑتے ہیں یہ جو نیم ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان میں وہ نیم موجود ہے اس کا نیم ہے یہ دیکھیں اس کا نیم موجود ہے یہ بھی اس کا نیم ہے تو اس میں موجود ہیں تو لہذا یہ بندہ صحیح ہے تو اسی کے نمبر ڈال دینے ہوتے ہیں اس کے نمبر ہم ڈال دیں گے سالے سیلیکٹ کیا کنٹرول سی کیا ctrl tab ctrl v ctrl v کرنے کے بعد ctrl c کریں گے ہم net سلو ہے paste نہیں ہو رہی یہ دیکھیں ctrl c اور ctrl v کریں گے ہم ctrl v کیا اور ctrl c کریں گے پھر یہاں پہ column 1 میں ٹھہرا کے اس کو right click کریں گے right click کرنے کے بعد اس special transpose یہ پھر سیدھروں میں چلے جائیں گے اس کو select کر کے remove کر دینا ہے پھر next ہم دیکھیں گے اس کی ایمیل موجود ہیں ہاں جی ایمیل اس کی موجود ہیں اوپر نیٹ والی ہیں اس کو چھوڑیں پہلے ڈاٹ کام والی موجود ہیں تو اس کو ڈاٹ کام والی میں ڈالیں ایمیل وان جو ہیں ایمیل وان میں آکے کنٹرول بھی کریں گے اس کے بعد نیچے والی جو ایمیل ہے اس کو کنٹرول ایکس کر کے ایمیل ٹو میں لے جائیں گے اور پیسٹ کر دیں گے کنٹرول بھی کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیکیزٹ کیسے کرتے ہیں اور ڈیکیزٹ کا تھوڑا چینج ہوتا ہے ڈیکیزٹ کا ڈیٹا پوٹ کرنے کا میتھڈ تھوڑا چینج ہے وہ بتاؤں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا جو ہے وی پین کیسے یوز کرنا ہے وی پین کو کیسے کروم میں ہم نے ایڈ کرنا ہے تو مزید میں آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں گا وی پین کا یوز بھی سمجھاؤں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ سٹارٹنگ ویڈیو تھی تو ویڈیو بہت ہی لینٹھی ہو گئی ہے تو اس کے لئے معذرت سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور آپ مجھ سے پوچھیں ٹھیک ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ